ہیلپ تس کیو اے ہیلپ تس کیو اے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سپلیمنٹری سائن بورڈز کے بارے میں ہے سپلیمنٹری سائن بورڈز کسی دوسرے سائن بورڈ کی انسٹرکشن کو ایکسپلین کرنے اور ان کی ہی ڈیٹیل بتانے کے لیے ایکسٹرا طور پر ان کے ساتھ اٹیج کی جاتے ہیں ایکسٹرا طور پر لگائے جاتے ہیں تاکہ اس میں دی گئی ہدایات کو آپ ایزیلی سمجھ سکیں مینز کہ اگر کوئی منڈیٹری یا کوئی وارننگ کا سائن بورڈ لگا ہے تو اس کے نیچے آپ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ سپلیمنٹری سائن بورڈ ہے اسی اوپر کے سائن بورڈ پر جو انسٹرکشن ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے نیچے ایکسٹرا سپلیمنٹری سائن بورڈ لگا دیا گیا ہے تو یہ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں اس حساب سے کہ آپ کو انسٹرکشن اگر اوپر نہیں سمجھا رہی کہ اس کی کہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے کتنی دیر کتنی دیر کے لیے ہے یا کیا اس کی نویت ہے آپ ایزیلی اس بورڈ سے سپلیمنٹری سے اس کی آپ کو پتا چل جاتا ہے تو یہ عموماً انہی کلرز میں ہوتے ہیں جن کلر کی انسٹرکشنز پرائمری بورڈ میں جو مین انسٹرکشن سائن بورڈ لگا ہوتا ہے اسی کلر میں یہ بھی ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں اور یہ مستطیل شکل میں ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے سائن بورڈ کی طرف لیکن اس سے بھی پہلے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراں ہی پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اچھا تو آ جاتے ہیں سائن بورڈ کی طرف تو سب سے پہلے جو آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہے ہیں سپلیمنٹری سائن بورڈ یہ روڈ کی سٹریچ کے بارے میں ہیں کہ روڈ آگے سے کتنا سٹریچ ہو رہا ہے اور کہاں جا کے یہ سٹریچ سٹارٹ ہوگی مطلب کتنا کھنچا ہوا ہے روڈ آگے سے یہ اس جو مین سٹریکشن آپ کو مین بورڈ پہ دی گئی ہے کہ روڈ سٹریچ ہو رہا ہے اسی کی ڈیٹیل نیچے اس طرح کے بورڈ میں لگی ہو سکتی ہے سپلیمنٹری بورڈ میں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے جیسے ہی اس بورڈ میں دو سو میٹر کے بعد یہ روڈ کا سٹریچ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ آٹھ سو میٹر تک چلے گا اسی طرح دو کلومیٹر پوائنٹ ٹو کلومیٹر سے لے کے سٹارٹ ہوگا اور وان پوائنٹ ٹو کلومیٹر پہ ختم ہوگا اسی طرح نیکس بورڈ میں بھی اس طرح کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح یہ بورڈ لگا ہے وہیں سے یہ سٹریچ اس کا روڈ کا شروع ہو گیا آپ نے اتیاد کرنی ہے اور آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے یہ اس طرح کے بورڈ لگائے جاتے ہیں اور یہ عموما یہ بورڈ آپ کو ہر جگہ نہیں نظر آتے خاص کر یہ پورڈ اور اس طرح کی کچھ جگہوں پر نظر آتے ہیں جہاں بہت ہیوی قسم کی مشینز وغیرہ اور یہ بہت بہت بڑی قسم کی گاڑیاں گزرتی ہیں جن کو یہ روڈ کے سٹریچ ہونے سے فرق پڑتا ہے ورنہ آپ کو چھوٹی گاڑی پہ ایسا کوئی اس کا پتہ بھی نہیں چلتا روڈ کا اس لیے یہ ہر جگہ آپ پر دیکھنے میں ملتے ہی نہیں ہے ایسے بورڈ لیکن آپ کو انفرمیشن دینے کے مقصد سے یہ بھی بتانا ضروری ہے اچھا نیکسٹ بورڈ پہ آ جاتے ہیں تو نیکسٹ سائن بورڈ کا مطلب ہے کہ آگے سو میٹر کے بعد کوئی وارننگ کا سائن آ رہا ہے مینز کہ وارننگ سائن سو میٹر کے بعد کوئی ہو سکتا ہے آپ نے یہ بورڈ دیکھتے ہی سمجھ جانا ہے کہ سو میٹر کے بعد کوئی وارننگ کا سائن لگا ہوگا آپ نے اس کی انسٹرکشن کو ضرور فالو کرنا ہے اور اس کو اس پہ ضرور نظر رکھنی ہے اچھا اسی طرح نیکسٹ سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق آپ نے دو سو میٹر آگے جا کے سٹاپ کر لینا اور صورت میں وہاں ہو سکتا ہے روڈ بند ہو ہو سکتا ہے وہاں سے روڈ کوئی کراسنگ روڈ جا رہا ہو یا کچھ بھی ایسی انسٹرکشن جس کے لیے آپ کو وہ انہوں نے پہلے ہی انفارم کر دیا ہے تو ایسا بورڈ لگا دیتے ہیں یہ عموماً ہو سکتا ہے کہ مین کوئی وارننگ کا سائن اوپر لگا ہو اور اس پہ یہ لکھا ہو کہ آگے روڈ بند ہے یا اس طرح کی کوئی انسٹرکشن تو اسی کی ڈیٹیل نیچے دینے کے لیے ایسا سپلیمنٹری سائن بورڈ بنا کے لگا دیا جاتا ہے کہ دو سو میٹر کے بعد وہ والی مشکل وہ والی چیز جس کی سیکشن آپ کو دی گئی ہے وہ آنے والی ہے دو سو میٹر کے بعد تو یہ اسی کی ڈیٹیل ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے دو سو میٹر کے بعد یہ جا کے اپنی گاڑی سٹاپ کر لینی ہے تو اب یہ نیکس جو سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہ جو سائن بورڈ آپ کو جو مین سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس کے ساتھ یہ اٹیچ کیا گیا ہے اس کی دونوں طرف وہ والی انسٹریکشنز ایفیکٹیو ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی مینز کوئی ایسا ہو سکتا ہے سائن بورڈ وہاں پہ لگا ہو کہ ہارن بجانا منہ ہے یا گاڑی پار کرنا منہ ہے تو اس بورڈ سے آگے بھی پیچھے بھی دونوں سائٹ پہ ہی یہ انسٹریکشنز فالو ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ اس بورڈ سے آگے آپ سوچیں کہ بس ہارن بجانا یا گاڑی پار کرنا منہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہے تو یہ بورڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف اس سائن بورڈ کے دونوں طرف ہی اس کی انسٹریکشن ایکولی لاغو ہو جائیں گی تو اسی طرح یہ جو اب آپ کو یہ والا سائن نظر آ رہا ہے یہ عموماً آپ کو پارکنگ وغیرہ میں نظر آ جاتا ہے کہ بس یہ انڈ ہے اور اس انڈ کے آگے پارکنگ وغیرہ نہیں ہے یہ عام سا سائن بورڈ ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہو گئے اس کے بارے میں یہ سائن بورڈ بھی جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق بھی جو اوپر مین سائن بورڈ پہ جو روڈ پہ مین سائن بورڈ لگا ہے وارننگ کا منڈیٹری انفرمیشن کوئی بھی جو مین سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس کے نیچے یہ والا بورڈ لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسٹریکشن اس سائن بورڈ پہ دی گئی ہے اس کی ڈائریکشن اس کے حساب سے اس طرف ہے رائٹ سائیڈ پہ تو جو بھی سائن لگا ہوا ہے اس کی ڈائریکشن یہ رائٹ سائیڈ پہ ہے جیسے اگر فرض کریں اوپر پارکنگ کا نشان لگا ہوا ہے تو نیچے یہ نشان ہے تو آپ سمجھیں کہ پارکنگ رائٹ سائیڈ پہ جا رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ مڑیں گے تو وہاں پہ آپ کو پارکنگ مل جائے گی یا کوئی بھی انفرمیشن سائن کے نیچے بھی ایسے لگے ہوتے ہیں کہ مسجد ہے کوئی ہوتل ہے کوئی ریسٹرانٹ ہے اور نیچے اس طرح کا لگا ہوگا تو آپ سمجھیں کہ اس سائیڈ پہ اس بورڈ کی ڈائریکشن بتائی گئی ہے اسی طرح اب جو آگے آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ پارکنگ کنفیگریشن کے لیے لگائے جاتے ہیں different means کہ آپ نے اس جگہ پہ ہر پارکنگ میں ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں کہ کس طرح وہ گاڑی آپ نے وہاں پہ پارک کرنی ہے اب سب سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ اس طرح کا ہوریزنٹل گاڑی آپ نے پارک کرنی ہے اور دوسری میں اس طرح دوسرا بورڈ جو ابھی نظر آ رہا ہے اس میں سیدھی اور پھر ترچی اس طرح کی مطلب ہے کہ یہ نشان لگے ہو سکتے ہیں جیسے ہی نشان لگے ہو خاص پر اس میں پھر روڈ پہ بھی مارکنگ ہوگی اس طرح کی تو آپ نے گاڑی اسی سٹائل میں ہی پارک کرنی ہے جیسے وہاں پہ انسٹرکشن دی گئی ہو تو آپ اس میں اگر اس سٹائل میں پارک نہیں کریں گے تو پھر باقیوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو باقی پارکنگ کے لیے وہاں آئیں گے اچھا نیکس جو نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کسی بھی مقصود سپیسیفائیڈ وییکل کے لیے ایسے نشان لگا دیا جاتے ہیں کہ یہ ان کی پارکنگ ہے یا ان کا ایریہ ہے یا یہاں پہ وہ گاڑی لے کے آ سکتے ہیں یا جیسے بھی خاص کر پارکنگ کے لیے اس طرح کے نشانات لگایا جاتے ہیں جیسے یہ ابھی آپ اس نشان میں نظر آ رہا ہے ایک تو سپیشل پرسنز کے لیے اس طرح کے نشان ہوتے ہیں اور یا بڑی گاڑی یا لوڈرز ویرہ کے لیے اس طرح کے مطلب ہے کہ سپیسیفائیڈ کوئی بھی پکچر اس پہ لگائی جائے گی نشان میں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے ان ہی کے لیے مقصود کی گئی ہے یہ جگہ اچھا یہ جو اب نیکس نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جنکشن وغیرہ میں نظر آتے ہیں اور یہ جو جنکشن خاص کر کرپ میں ہوتے ہیں عموماً یہ راؤنڈ آباؤٹس میں اس کا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ وہ راؤنڈ آباؤٹس ایسا جنکشن ہوتا ہے کہ وہ کرپ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایسا نشان لگائے جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سڑک آگے سے جنکشن بھی ہے لیکن موڑ رہی ہے تو اسی طرح یہ نیکس جو ہے یہ بھی جب کوئی روڈ کسی دوسرے روڈ پوائنٹ کے ساتھ مرج کرتا ہے کوئی ملتا ہے ایک سڑک دوسرے میں سڑک میں ملتی ہے تو ایسا نشان لگائے جاتا ہے تو اس سے بھی آپ یہ بھی عام نشان ہے آر جگہ آپ کو دیکھنے میں ملی جاتے ہیں تو ویورز یہ تھے سپلیمنٹری سائنس کچھ اس کے علاوہ بھی ہزاروں سپلیمنٹری سائنس ہیں جن کے بارے میں سب کے بارے میں درہ ڈیٹیل نہیں دی جا سکتی لیکن کچھ کے بارے میں آپ کو بتا کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مین سائن بورڈز کے ساتھ ایکسٹر لگائی جاتے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے کہ آپ کو ان کی انسکشن سمجھ آسیں تو امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن دینے کا سلسلہ پسند آ رہا ہوگا اور دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ